اور اب ایک اور بڑی خبر یہ خبر ہے ٹی وی کی دنیا سے ہی ہم نے سنا تھا کہ رجٹوکاز ایک بار پھر ہسپیٹل پہنچ گئے ہیں آخر کیا وجہ ہے اور یہ خبر کتنی سچی ہے یہی جاننے کے لیے ہم بھی پہنچ گئے یعنی کہ ساس بہو اور سازج بھی پہنچ گیا وڑودرا آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے سچی خبر کبھی پرتوی تو کبھی ویر ہر قدم پر کرنا ہے سامنا دشمنوں کا ہر قدم پر ملتی ہے چنوٹیاں لیکن جو کر دے ہر مشکل کو ناکام یہی تو ہے ویر کی پہنچان اور ایک بار پھر یہی ثابت کر دیا ہے ہم سب کے پیارے ویر یعنی کہ رجٹوکاز میں جو حال ہی میں شوٹنگ کے دوران ایک بار پھر چوٹد ہوئے تو ہم پہنچے ان کے پاس ان کا حال جاننے یہ چوٹ اکثر آپ کو اس جگہ پر لگتی رہتے ہیں کیا وجہ ہے سب جگہ لگتی رہتے ہیں ایکشلی سنس کرتا ہوں اور کبھی کبھی تھوڑا بات کیلس ہو جاتا ہوں تو چوٹ لگ جاتی ہے پر دیکھا جائے تو جتنے بھی سنس کرتا ہوں تو اس میں کم چوٹ لگتے ہیں کیونکہ اس میں پرکوشن ساب زادہ لے کے لگتے ہیں کہ یہاں چوٹ لگ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی فائٹ چھوٹی ہے اس میں کافی بڑی چوٹ لگ جاتی ہے تو اکثر میں ساتھ ایسے ہوا ہے اور میں ہسپیلل اس لئے کیونکہ میں ساتھ پر اوریڈی تین چار بار لگ چکی ہے یہاں پر کٹ ہے یہاں پر لگ چکی ہے ایک بار سنٹر میں ہاں لگا ہے دوسری بار بھی سنٹر میں اب لگاتا تو تھوڑا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا اس لئے میں چھوڑا چلا گیا ہسپیٹل نے تو میں ست پر شوٹنگ کنٹنیو کرتا اس تلوار کی بجے سے اس چوٹ کی بجے سے آپ بے ہوش ہو گئے تھے اور کچھ نو کے لئے کیا محول تھا ست پر کیا محول تھا ست پر یہ تھا کی بس میں شوٹنگ پر نہیں آ پایا تو میوی سے شوٹ رک گیا جس کے لئے میں کو کافی افسوس ہو رہا ہے میں جس میں آکے سیدھا شوٹ کنٹنیو کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کی میوی سے شوٹ رکے تو سب سے پہلا ریاکشن اگر ہم پوچھیں آپ کے ست پر تو ممی پاپا کا کیا تھا جب انہوں نے سنا ممی پاپا کی ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کچھوٹ لگتی ہے میں اتنا ہوش میں ہوتا ہوں کہ بولتا ہوں کہ پلیز ممی پاپا کیا سوان مت کرنا کیونکہ وہ اکسر دلی میں ہوتے ہیں اور جب بھی انہوں نے پاتا چلتا ہے کہ میں کچھ ہو گیا ہے وہ بھاگی بھاگی آتے ہیں میرے ساتھ رہتے ہیں پھر کسی کام سے دلی چل جاتے ہیں تو میرے کو ممی پاپا کو بڑھانے میں بہت ڈال لگتا ہے کیونکہ میں بہت پر اپنی ممی کو دیکھا ہوا ہے میرے سامنے روتے ہوئے کافی گرمی ہے اور سٹ پر یوں بھی کافی گرمی ہے اور ابھی آپ بہت بری چیز دیکھنے آلے ہیں میں دھوپ میں کچھ بیس سے تیس چکر ماروں گا اپنے باڈی پر کچھ فورٹی کیجی ویٹ لے کے کیونکہ میرا ایک سین تھا اس میں میں اپنے جو گروہ ہیں ان سے بحث کرتا ہوں وہ بولتے ہیں کہ آپ کو پنشمنٹ دی جاتی ہے کہ آپ اس سٹ کا اس گراؤنڈ کا چکر ماریں تو میں بولتا ہوں یہ تو میرے لئے کچھ نہیں ہے تو وہ بھولتے ہیں کہ یہ ویٹ کے ساتھ مار میں کہاں اب بھی کچھ نہیں ہے بول اور زیادہ مار پتہ نہیں میرے کو کیوں بولتا رہتا ہوں ایسا آپ لوگوں کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ کا رجت فیٹی کو گیا ہے آپ کا رجت بار بار کھڑا ہوتا رہے گا کھڑا ہوا تھا اور اسی طرح آپ کو انچٹین کرتا رہے گا تو ہم بھی یہی امید کرتے ہیں رجت کہ آپ یوں ہی مشکلوں کا سامنا کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں ورودرا سے شویطاب شکتی کے ساتھ سٹار نیوز ریپورٹ